اس شفا کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ تو عاب زمزم شفا ہے خجور شفا ہے اجوا خجور اجوا خجور شفا ہے ایسے تو پورے قرآن شفا ہے لیکن صرف فاتحہ بھی شفا ہے مومن کی دعا شفا ہے السلام علیکم وآلہ 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 آپ کا نام کیا ہے میرے نام محمد عمران ہے باغبان محمد التمش محمد ایرفان محمد واسیم جی ہم پرتول شہر کے جانلیسٹک مہاراشترا ماشاءاللہ آج کا ہمارا سوال ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جسے شریعت اسلامیہ میں قرآن اور حدیث کے اندر شفا کہا گیا ہے شفا یعنی healing یعنی cure جس کو بولتے ہیں شفا یعنی بیماری سے شفا ہر وہ چیز سے شفا تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں بہت ساری چیزوں کو شفا کہہ ہیں قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائے ہیں تو آپ لوگ اگر کچھ معلوم ہے شفا والی چیزیں تو بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کچھ شیخ آپ جی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن پورا شفا ہے سارا کا سارا جو قرآن اتارا گیا ہے یہ پورا امت کے لئے شفا ہے جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہد کے اندر بھی شفا ہے اور جیسا کہ کلونجی کلونجی کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں بھی شفا ہے اور جیسا کہ مسواک ہوتا ہے مسواک کے اندر بھی شفا ہے اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت جو مسواک کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے فائدہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فائدہ یہ ہے جو اللہ تعالیiac جو ہے تو اس مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی جو ہے تو اپنی یاداش کمدر ہو رہی ہے کیونکہ وہ مسواق نہیں کرتے مسواق کرنے سے جو ہے تو یاداش بھی سہی رہتی ہے حازمہ سہی رہتا ہے زبان کے اندر سے جو اندر سے جو بدبوئی آتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور شیطان مردوں دور بھاگتا ہے اور جو ہے تو بہت ساری شفا ہے اللہ کے نمی نے فرمایا بہت ساری جو ہے تو ایسے چیزیں ہیں اس میں شفا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پران جو ہے نا لوگوں کے لئے شفا ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے تمام دنیا کے لئے اور آپ نے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ شہد بھی ہے آپ نے کہا ہے کہ مسواق مسواق جو ہے نا مردات لرب اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے مسواق اور آپ نے کہا ہے کہ واقعی جزاک اللہ آخر آج ایک مرس بڑھ رہا ہے زہائمر جس کو کہتے ہیں لوگوں کی میموری لاس ہو رہی ہے تو اسلام کے اندر اس کا بھی حل ہے کہ آدمی ہمیشہ مسواق کرتا رہیں گا تو اس کی آنکھوں کے لئے بھی بہتر ہے اور اس کی میموری بھی جو کو تخویت ملے گی آپ پھر بتا سکتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہجامہ کریں گا اللہ اس کے اندر بھی تو شفا ہے ہجامہ یعنی ہے کب تھی رہا بھی کب تھی رہا بھی اور کچھ آپ بتا سکتے ہیں کچھ جنب اللہ کی نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جو مکھی ہے مکھی کے جو پر ہے میں بھی بہت ساری شفا ہے اور دیکھو جیسی صدقہ ہے صدقہ دیا کرو فرمایا نبی کریم نے جتنا آپ صدقہ دیں گے اتنا بیماری سے بھی شفا ہے یہ ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب نے تین چیزیں بڑی اچھی بتائی ہیں کہ مکھی کا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے کوئی شراب میں کوئی چیز پانی میں یا تمہارے کوئی پینے کی کوئی چیز ہے شوربہ ہے یا دودھ وغیرہ ہے مکھی گر گئی اگر تو تو اس کو ڈبا کے پھیکنے کا حکم ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں مرض ہے دوسرے میں شفا ہے تو مکھی جو ہے نا ڈر کے جو مرض کا پر ہے اس میں گرتی ہے تو اس کو ڈبانے کا حکم ہے اس لیے کہ وہ شفا اس کے کیور ہے ہیلنگ ہے تو ماشاءاللہ آپ نے صحیح کہا ہے اور دوسرا گائے کا دودھ تو فیہی شفاؤن اس کے اندر یہ کہا گیا ہے ہر مرض کی بیماری میں شفا ہے گائے کا دودھ ماشاءاللہ اور تیسری چیز آپ نے بتا ہے کہ صدقہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعو مرضاکم بصدقہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کر کے تو اللہ کی راہ میں ہم کسی کو دیں گے چیریٹی پیسہ دیں گے تو نیت کریں گے تو اس کا آپ کو جربی ملے گا اور شفا بھی ملے گی تو ماشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں کچھ ماشاءاللہ جزاکالاخر بھائی لوگوں نے بہت ساری اچھی چیزیں بتائی ہیں جزاکالاخر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوار کر سکتا ہوں جی بلکل اجازت ہے جی بلکل کریں آپ کا نام محمد ساجد رضا ہے افسر انساری آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ہم سدو جھارکن کے رہنے والے ہیں سکندر آباد میں رہتے ہیں میں بیہار کے رہنے والے سکندر آباد میں رہتا ہوں ماشاءاللہ آج کا ہمارا سوال ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو شریعت اسلامیہ میں قرآن میں اور احادیث میں اللہ سبحانہ وتعالی شفا کہہ ہیں شفا ہے نہیں ہیلنگ کیور جس کا علاج کہہ ہیں تو وہ کون کونسی چیزیں بتا سکتے ہیں جی بلکل بتا سکتے ہیں یہ شفا کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ تو آب زمزم شفا ہے خجور شفا ہے اجوہ خجور اجوہ خجور شفا ہے اور اس کے بعد مکھی میرے آقا نے اس کے بارے میں بھی شفا فرمایا ہے مکھی کے پر کے تعلق سے مکھی کے پر کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد قرآن میں جو وہ ایسے تو پورے قرآن شفا ہے لیکن سور فاتحہ بھی شفا ہے مومین کی دعا شفا ہے اسے اب اللہ نے شفا کا حق فرمایا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بڑے اچھے باتیں بتائیں ہیں جزا کے اللہ خیر شکریہ